مارٹر کی فصل کا بہت بڑا حصہ نقصان میں لے کے ساتھ جاتا ہے ہمارے گروہرز کا تو سرن لوگ بہت سارے ٹائپس کا ہوتا ہے اس پر ایک جو میجر ہے وہ ہے باکھائی روٹ باکھائی روٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ باکھ ایک ہیرن کا نام ہوتا ہے جس کی آنکھ کی طرح یہ ٹماٹر دیکھنے لگ جاتا ہے جب اس میں یہ سرن لوگ لگتا ہے اس کا کاوز کیا ہوتا ہے ہمارے فارمز سوچتے ہیں کہ یہ ایک فنگس کی وجہ سے لگتا ہوگا بٹ ایسا نہیں ہے یہ اومائی سیٹ نام کے ایک پانی میں ہونے والے مولڈ کی وجہ سے لگتا ہے جس کا نام ہے فائٹوپ تھوڑا پیراسٹی کا یا پھر کیپس کا یہ گرم اور جو ہیومیڈ موشٹر والے ایریا ہے وہاں پہ سب سے زیادہ یہ تھرائیو کرتا ہے جہاں پہ بارش زیادہ ہو رہی ہو یا پھر جہاں کا ٹیمپریچر نوملی چوبیس ٹیگری سے بتیس ٹیگری سیلسٹس ہو تو وہ ٹیمپریچر اس کے گروت کے لیے سب سے زیادہ ہے فیوریبل ہوتا ہے یہ فیلتہ کیسے مالو اگر آپ کے کھیت میں پچھلی سال کسی ایک یا دو پودے میں یہ بیماری آگئی ہو تو اس کے سپورس زمین میں رہ جاتے ہیں اور اگلی سال جب آپ پھر سے وہی گروپ وہاں پہ لگاؤ گے مالو آپ ٹوماتر لگا رہے ہو تو اگلی سال یہ پھر سے وہی سے چمنیٹ ہو کے پورے فصل کو خراب کر دے گا دوسرا اگر مالو آپ کے نرسری میں یہ بیماری آ جاتی ہے تو نرسری سے یہ دوسری پلانٹس میں فیل جاتی ہے تیسری اگر مالو آپ پتے کاٹ رہے ہو اپنے کھیت میں یا پھر آپ ہاتھ لگا رہے ہو کسی انفیکٹی پلانٹ میں تو وہاں سے وہ دوسری جو ہیلی پودے ہیں اس میں بھی یہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے یہ چانسز ہوتے ہیں تیسرا پھر آتا ہے جیسے بارش ہو رہی ہے بارش ہونے سے جو پانی کی بوندے جو چھینٹے پڑھتے ہیں اس سے بھی یہ اس کے جو سپورس ہوتے ہیں بیماری کے وہ فیل جاتے ہیں یا پھر ایریگیشن ہو گیا یا پھر سوائل مومنٹ ہو گیا مٹی کے ساتھ جب یہ موو کر جاتا ہے اس سے بچانیاں ہیں جو ہمارے گروورز برت سکتے ہیں جس سے ہم اس بیماری کو آنے سے روک سکتے ہیں پہلی چیز گروپ روٹیشن اگر مان لو کسی بھی آپ کے کھیت میں پچھلی سال یہ بیماری آئی ہو تو اس سال پھر سے اسی کھیت میں ٹماتر کو لگانا ایووائیڈ کریں کسی دوسرے کھیت میں آپ ٹماتر کے فصل لگا سکتے ہیں تو کافی فرق پڑ سکتا ہے دوسری چیز جو آپ کی مٹی ہے اس میں پانی کو سٹینڈ نہ ہونے دیں اس کو پانی کو رکھنے کی جگہ نہ دیں ملو آپ ڈرینیج ایک اچھی طریقے سے پانی کے نکاس کے لیے سویدہ بنائے نالیا بنائے یا پھر جو بھی آپ پیکٹیسز کرتے ہیں سائٹ سیلیکشن تیسری بات جو بات آتی ہے کہ آپ ایک ایسے جگہ کو چننیں جہاں پہ پانی نورملی زیادہ نہ رکھے اور وہاں پہ ہوا جو کافی اچھی چلتی رہنی چیئے ہم ریزیسٹنٹ ورائیٹی کی جو فائٹ اپ تھورا کے لیے ریزیسٹنٹ ہو دی ہیں اس میں کچھ ایکزامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں ارک رکشک ارک آبہ ارک وردان پوسہ روبی پوسہ ارلی ڈوارف اور گھرانتی یہ کچھ ورائیٹیز ہیں جو فائٹ اپ تھورا پیرا سیٹی کا اور کیپسی کی کے لیے ریزیسٹنٹ ہوتی ہے یا پھر اس میں اس کو ٹولریٹ کر لیتی ہے تو ان میں سے آپ اپنے ایریا کے حساب سے پلینز میں لگا رہے ہو یا پھر ہلز پہ لگا رہے ہو تو اس کے حساب سے آپ کوئی بھی اپنی ورائیٹی چوز کر سکتے ہیں اب نیکسٹ آتا ہے سینیٹیشن جو بھی آپ کے ٹولز ہیں جو آپ شوز یوز کر رکھیں کہ ہم انفیکٹڈ پلانٹ سے کسی بیمار پلانٹ سے دوسری پلانٹ پر یہ اپنے ہاتھ لگا رہا ایووائیڈ کریں نیکسٹ آتا ہے سپیسنگ جو پروپر سپیسنگ کی اگر ٹائم بات کریں ہم ایک پیٹس ایک پودے سے دوسرے پودے کے بیچ جو روز سے روڈ ڈسٹیلس ہوتا ہے وہ دوسرے دھائی فوڈ کے آسپاس آپ لگ سکتے ہو نیکسٹ جب آپ پانی دینا شروع کرو گے اپنے پودوں کو تو جو ماری فرقی لگتی ہے پانی کی اس کو ایووائیڈ کریں اور صرف جو اس کی پودے کی جو جڑے ہیں صرف وہاں پہ ہی پانی دینا جڑا رہکمنٹ کرتے ہیں اس سے جو وہ چھینٹے نہیں پڑتے ہیں اور چھینٹے نہیں پڑیں گے تو وہ فینے کی نہیں بھی باری نیکسٹ ملچنگ آپ جیتنا زیادہ ملچنگ کرو گے اس کے دو فائدے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ جو مٹی کا جو موشٹر ہے وہ ہماری زمین میں ہی رہ جاتا ہے اور دوسرا جو سپلیش نہیں ہوتا پانی جو ہمارا پروننگ پروننگ جو نیچے کی آپ کی لیفز ہوتی ہیں کافی ساری ان کو ان کے اوپر ہی زیادہ اثر پڑتا ہے چھینٹ ہوگا تو ان کو آپ جتنا جلدی ہو سکے اتنا ریموف کرتے رہیں ٹائم تو ٹائم اب اگلا بات کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ جو ہے سپری کونسی کریں کیمیکل کنٹرول کیا ہے اس کا تو سب سے پہلی جو چیز ہے آپ میٹال ایکسل کو یوز کریں میٹال ایکسل ہے کیمیکل آتا ہے بہت ساری کمپنیز کی میٹال ایکسل کے پروڈکٹس آتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں سیکنڈ مفینوکسام مفینوکسام آپ کو آپ کیسی بھی دکان پہ جاؤ گے تو آپ کو ایزلی یہ مل جائے گا تیسرا آتا ہے فوس فوری کے سیڈ فوس فوری کے سیڈ بھی رام آگرو ٹیک کا آ جاتا ہے سیونٹی پرسنٹ یا ایٹی پرسنٹ کی کنسلٹریشن کے ساتھ آپ اس کی سپریز کر سکتے ہو